اس مہینے ٹی پی بک لب میں ہم لوگ ڈسکاس کر رہے ہیں ڈاکٹر روزیٹا آمیٹ راج کے کتاب بگ کیپٹل ان 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 ایکول ورلڈ ڈاکٹر روزیٹا نے پاکستان میں جو یہ ایلیٹس کے نیٹورکس ہیں ان کو سٹڈی کر کر یہ کتاب لکھئے ڈاکٹر روزیٹا کی آسٹریلیان نیشنل یونیورسٹی سے پولٹیکل انتروپولوجی میں پی ایچ ڈی ہے اور وہ کچھ سال پاکستان آئیں پاکستانی ایلیٹس سے ملیں اور ان کی جو ملاقاتیں تھیں ان کی جو انٹرویوز تھے ان کی جو ابزرویشنز تھیں ان پر انہوں نے یہ کتاب لکھیا ایلیٹس کا لفز پاکستان کے ڈسکورس میں کئی جگہ تھرو آراؤنڈ ہوتا رہتا ہے کئی زمروں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کتاب کے لئے ڈاکٹر روزیٹا نے اس لفز کو لیمٹ کیا ہوئے ہیں تو دوس فیملیز جن کی سالانہ انکم ویٹ فور اٹ ہنڈرڈ ملین ڈالرز سے زیادہ ہے مطلب پاکستانی آپ سنجھیں بیس تیس ارب سے زیادہ یہ میڈل کلاس غریب سے لوگ بیس تیس ارب سے زیادہ جن کی سالانہ انکم ہے یہ ان گروپ کی بات کر رہی ہیں ان کتاب میں یہ لوگ ماشاءاللہ سے اپنے الگ ہی پاکستان میں رہتے ہیں ان کا الگ ہی ملک ہے ان کے اپنے ایلیٹ نیٹورکس ہیں ایلیٹ ایکسکلوسیف کلبز ہیں جن میں یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایلیٹ نیٹورکس بنتے ہیں سکولنگ سے فیملی سے جس طرح ایک ایچیسن کا نیٹورک ہوگا ایک لمز کا نیٹورک ہوگا مطلب اپنی بات نہیں کہہ رہا میں جنرلی ہی ہوں گے ایسے نیٹورکس اس میں ایک بہت اچھا انٹرسنگ اینکڈوٹ ہے کہ ایک لمز کے پروفیسر ہے وہ ایک بہت بڑے الیٹ بزنس اونر ٹائپ آدمی سے لمز ملتے ہیں تو وہ صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کہاں سے پڑھا ہے تو لمز کے پروفیسر بولتے ہیں ہارورڈ پڑھا کہاں سے ہے تم نے اس کو لگا کہ شاید بیچلرز پوچھ رہے ہیں اس نے بولا لسی صاحب نے بولا نہیں نہیں پڑھا کہاں سے ہے تم نے تو پھر ان کو ریلائز ہوا اچھا سکول پوچھ رہے تو وہ کسی آرمی سکول سے پڑھے ہوئے تھے بس یہ ان کا بولنا تھا اور صاحب مڑے اور چلے گئے تو پھر لمز کے پروفیسر کو یہ ریلائز ہوا کہ میں اگر ایچ ایس این کا پڑھا ہوتا تو ضرور ان صاحب کے کوئی چاچا مامت آئے میرے چاچا مامت آئے ان کے کلاس فیلوز ہوتے تو ہمارے کنیکشن بن جاتا تو میں ان کی نظر میں پھر ان کے گروپ کا حصہ ہوتا ان کے ان گروپ کا حصہ ہوتا بٹ بندہ ہارورڈ بھی چلا جائے اگر پیچھے سے ایچ ایس این کا نہ ہونا تو یہ پھر آپ ان نیٹورک سے باہر رہتے ہیں تو ایون جو لوگ جن کے پاس اب پیسہ آگیا ہے وہ جو نیو منی ہیں اول منی سٹل لوگز ڈاؤن اپاون دیم کیونکہ جو پرانے ایلیٹ ہیں ان کو لگتا ہے بس یہ نئے اپسٹارٹس ہیں ان کے پاس کہیں سے پیسہ آگیا ہے اور یہ گندی کریس چیزوں میں اس کو شو آف کرتے ہیں پر ان میں وہ کلاس نہیں ہیں جو ہم میں جو پرانے ایلیٹ میں ہیں اور ڈاکٹر روزیٹا یہ بھی لگتی ہیں کہ جو پرانی ایلیٹ ہے اس کو لگتا ہے کہ گوڈ نے ان کو اورڈین کیا ہے کہ بھئی یہ جو پاکستانی جاہل ہے نا ان کو تم لوگ سکھاؤگے تم لوگ صحیح لوگ ہو اگین یہ ایک کلونیل آئیڈیا ہے جو اب ان کے دماغ میں بھی آ چکا ہے which is not surprising at all کیونکہ جو ہماری سب سے پرانی ایلیٹ ہے جو پاکستان میں اور اس خطے میں پہلی ایک ایلیٹ اس طرح کی بنائی گئی وہ ہی تھے نا جو کلونیل سبجیکس تھے جس کو ہم بابو کلاس بولتے ہیں جو اپنے لوگوں کے خلاف بریٹش ایجنٹس کی طرح کام کرتے تھے تو پھر بریٹش ان کو زمینوں سے اور ٹائٹل سے نوازتے تھے آپ کو بڑے لوگ ملیں گے بڑے پراؤڈ ہوتے ہیں کہ میرے دادا پر دادا سر تھے پھئی کیوں ملا تو اس کو سر کا ٹائٹل کچھ نہ کچھ کیا ہوگا نا بریٹش ایجرز کے لیے اس لیے ملا ڈاکٹر روزیرہ لکھتی ہے کہ ایک طرح کالنائزیشن میں یہ ایک انٹر میجری کلاس بنا دی گئی تھی اگین بابو کلاس کہ ان کو کیش اور لینڈ بریٹش ایجرز کی طرح سے ملتا تھا ان ایکسچینج کہ جو ساری گالیاں ہیں وہ ان انٹر میجریز کو پڑھتی رہے اور وہ بریٹش ایجرز پروٹیکٹڈ رہے مطلب کچھ زیادہ نہیں بدلا ویسے صرف رنگ بدل گیا ہے رولرز کا بڑ وہ جو ایک فیلوسیفی ہے کہ بھائی یہ ان کو نواز دو ان کو ایک بابو کلاس کو ساری گالیاں جو عوام وہ ان کو دے اور جو ایکچول رولرز ہیں وہ پروٹیکٹڈ رہے ساری ایلیٹ اور پاور ساری ایلیٹ پریولیجز ساری پاور ساری ریسورسز ان کے پاس رہیں اور بیچ میں ایک کلاس آف پیپل ہو جن کو آپ کرمز آف دی ٹیبل دیتے رہیں اور وہ اس پہ پلتے رہیں پاکستان بننے کے بعد جو دوسرا ایک ایلیٹ نیٹورک اسٹیبلش ہوا یہ بھی ڈاکٹر روزیٹا نے کتاب میں لکھا ہے سنس شیز این آسٹریلین ایکیڈیمک وہ کئی ایسی چیزیں ہماری تاریخ سے لکھ سکتی ہیں جو شاید پاکستانی ایکیڈیمک کتر آتے ہیں لکھنے سے ایون جو ان کی ریسرچ ہے جو ان کے انٹرویوز ہیں جس کے لئے آپ کو کتاب پڑھنی پڑے گی وہ جو ان کی پوزیشنالیٹی ہے اس کی وجہ سے ان کو ایکسس بھی مل جاتے ہیں اور لوگ کھل کے وہ باتیں کہہ سکتے ہیں ان کو جو شاید ایک لوکل ایکیڈیمک کو وہ یہ نہ کہیں یا اس کو ایون جس طرح ہم نے لنمز کے پروفیسر کے آپ کو مثال دی کہ وہ رینک کرتے ہیں کہ اچھا یہ کہاں فال کرتا ہے اس ہائی آر کی میں جو ہم نے سوسائیٹی میں بنائی ہوئی ہے اور سنس شی وز این آسٹریلین ایکیڈیمک وہ اس سے باہر تھی تو وہ اس سے کھل کر وہ باتیں کر سکتے تھے جو شاید وہ کسی پاکستانی کے سامنے نہ کریں تو اس دوسری ایلیٹ کلاس کے بارے میں ڈاکٹر روزیٹا لکھتی ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جنہ کا جو پرسنل نیٹورک تھا جو گجرات میں بزنس مین تھے جنہوں نے مسلم لیگ کو بھی فانڈ کیا وہی لوگ ہیں جن کو پھر انسینٹیوز دیئے گئے کہ آپ پاکستان موف کر جائیں جس میں سے آدم جی داؤد ایک ایک اگزیمپل ہے ویسے تو پورے سب کانٹینٹ میں مائیگریشن بہت زیادہ کیاٹک تھی پارٹیشن جس طرح سے ہوا اس کی تاریخ آپ سب کو پتا ہی ہوگی لیکن یہ جو ایک ایلیٹ کلاس تھی یہ جو ٹریڈر سے یہ بڑے آرڈرلی صحیح طریقے سے فل ریسورسز پروٹوکول کے ساتھ آئے ان کو لہور کراچی میں گرانڈ ہومز بھی ملے لینڈ اور کیش ایلوٹمنٹ بھی ہوئی گجرات کے جو ٹریڈرز تھے ان کو ایک نومک انسینٹرز ملے لونز ملے سبسیڈیز ملی تو نہ کہ صرف ان کو پبلکلی گرانٹڈ پیسہ مل رہا تھا جو پاکستان کا پیسہ تھا وہ ان کو دیا جا رہا تھا پاکستانی روپی کو بھی اوور ویلیو رکھا گیا کہ جب پاؤنٹ سٹرلنگ ڈی ویلیو ہوا تو انڈیا نے ڈی ویلیو کر دیا پاکستان نے نہیں کیا جس کی وجہ سے مشینری ایمپورٹ کرنا کافی سستہ تھا تو سٹیٹ نے ان کو پیسے دیے اس پیسے سے ان لوگوں نے مشینری ایمپورٹ کر لی تو پھر ان نئے انڈسٹریلز اس کو ایک کھلی مارکٹ ملی اور اس کھلی مارکٹ میں ٹریڈ کر کے ویلت اکیوملیٹ کر کے ان لوگوں نے پاورفول کنیکشنز بھی بنا لیا ساتھ جب انڈیا نے ٹریڈ بھی بہن کر دی پاکستان سے اور انڈیا کا پروڈک پاکستان نہیں آ سکتا تھا تو پھر ان کے پاس کسٹمرز اور کنزیومرز بھی مل گئے جو ہم آج باتیں کہتے رہتے ہیں رینٹ سیکنگ ایلیٹ کیپچر یہ جو ایک ایلیٹ نیکسس ہے یہ ہمیں شروع سے پاکستان میں نظر آئے گا کیونکہ 1947 میں بھی جب ہم دیکھیں تو یہ ہی جو ایک ایلیٹ ویلدی کلاس ہے ایڈوائزرز منسٹرز انڈسٹریلس یہ سارے ادھر سے ہی آ رہے تھے اور امپورٹنٹ گورنمنٹ پوزیشنز میں آ رہے تھے اس کی ایک مثال ہے محمد علی حبیب جنہوں نے 1941 میں ممبئی میں حبیب بینک فور مسلمز بنایا تھا اور وہ 1947 میں پھر پاکستان آ گیا اگر آپ کتاب پڑھیں تو وہ لسٹیڈ بھی ہیں فیمیلیز وہی فیمیلیز ہیں جن کا نام آپ نے بھی سنا وہ ہوگا جس طرح آدم جی ہے داود ہے سیگل ہے ولیکہ ہے فینزی ہے کرسنٹ ہے امینز ہے نشات ہے انٹرسنگلی یہ جو سولہ انڈسٹریل فیمیلیز لسٹیڈ ہیں ان میں سے صرف دو ایسی فیمیلیز ہیں that belong to the land that was پاکستان pre 1947 مطلب mostly یہ مائیگرنٹس تھے 1950 تک کراچی کی جو یہ بزنس کمیونٹی ہے اس کا اتنا سٹرینگل ہولڈ تھا بیروکری سے کے اوپر کہ پورے ملک کی پچاس فیصد water supply اور public housing کراچی کو ملتی تھی despite کراچی only being 2% of the population ہو پاکستان تو جب شروع میں انہوں نے power انٹرنچ کر دی 1950s میں بھی جب گورنمنٹ کے پاس فنڈز نہیں تھے تو ساری exceptions ساری جو licenses وغیرہ ملتے تھے وہ انہی انڈسٹریلس کو ملتے تھے کیونکہ ان کے پاس ایک strong hold بن چکا تھا یہ لوگ گورنمنٹ پہ pressure ڈال کے پوری markets manipulate کر سکتے تھے جس طرح 1950s میں اگر ہم دیکھیں تو manufacturing sector 19 فیصد grow ہوا 19 فیصد grow ہوا لیکن gdp پہ کوئی significant increase نہیں پڑا اس کا ویسے تو پاکستان میں 3000 فرمز تھی لیکن 25 فیصد private industrial assets اور 20 فیصد of all industrial assets صرف اور صرف 7 family zone کرتی تو انہوں نے پھر یہ influence جو ہے وہ military میں بھی extend کیا مطلب تقریباً 4 million hectares west پاکستان میں ایوب خان نے public acquisition کے لیے available کر دیا جو کہ retired active officers یا military کے جو لوگ قریب تھے ان کو ملا تو اس طرح ایک military اور agricultural sector کا بھی nexus بن گیا آج کل ہم as a joke as a euphemism آرمی کو department اور agriculture بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں جب انڈیا میں land reforms ہو رہے تھے تو یہاں پہ ایوب خان enlarge industrialist land owners کو appease کرنے کے لیے government subsidies دینے تھے tractors کے اوپر fertilizers کے اوپر tube wells کے اوپر ہمیں پڑھا جاتے جی ایوب خان decade of development سب کے لیے بڑا اچھا تھا لیکن یہ صرف elites کے لیے اچھا تھا عوام تو actually strike کر رہی تھی پورے پاکستان میں ایوب خان کے ٹائم میں بہت زیادہ workers strike ہوئی 1963 میں دس ہزار workers سڑک پہ آگئے تھے اس وقت کے جو chief economist of the planning commission محبوب خلق تھے انہوں نے کہا کہ 22 families ہیں پاکستان میں جو two third of all industrial assets own کرتی ہیں 80% of all banking and 70% of all insurance تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی power accumulated تھی پھر یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے history بھی لکھی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے policy بھی control کی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں اب بتایا کہ وہ time بہت اچھا تھا بات کا time برہ ان لوگوں کے لئے وہ time اچھا تھا جس طرح ایک elite class ہے جو مشرف کا time بولتی ہے کہ پاکستان کے لئے best تھا جبکہ آپ بلوچستان سے جا کے لوگوں سے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کے لئے وہ time کیسا تھا اس time جب workers protest ہو رہی تھے انڈسٹری لس نے مدد مانگی ملٹری سے اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ سال و سال decade on کس طرح انڈسٹری لس اور ایک elite class کا ملٹری کے ساتھ connection رہا ہے تو پھر پہلے عیوب خان نے پھر یایہ خان نے کئی workers کو جیل میں ڈال دیا زلف کار بھٹو کی پہلے سال میں worker strikes چلتی رہی جب تک ایک successful negotiation نہیں ہوئی ان unions کی اور industrialist کی یہ فائدہ ہوتا ہے democracy کا کہ one man rule نہیں ہوتا everybody can sit at the table and have a discussion and come to a conclusion ڈنڈا نہیں چلتا based on ہماری party affiliation کیا ہے ہم تاریخ کو بھی شاید اسی نظریے سے دیکھتے ہیں تو یہ کتاب پڑھنے کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا آپ کہ آپ Dr. Rosita کو پڑھ رہے ہیں جو ایک australian researcher ہیں جن کو شاید آپ پٹوالی جیالا یا یو تیا لیبل نہیں کر سکتے زرفکار بھٹو کی nationalization کے بارے میں Dr. Rosita لگتی ہے کہ his program nationalize all industries deemed vital for the nation's development including iron and steel heavy engineering heavy electrical یہ ساری انہوں نے لسٹ کی ہوئی ہیں کہ کیا کیا اس ٹائم nationalize ہوئی تھی تو 22 families کا پاکستان پاکستان میں جب جنگ ہوئی they بھٹو یہی نارو کی وجہ سے آئی تھی تو you can have a sense of what the people felt they felt like کہ اب تک colonized ہیں اور یہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر راج کیا ہوئے اس پاکستان میں جنگ کی وجہ سے ان کے assets بڑے کم ہو گئے ویس پاکستان میں nationalization کی وجہ سے ان کے assets بڑے کم ہو گئے تو ایک trust factor جو تھا انڈسٹری list کا ظلف قائل بھٹو کے ساتھ کئی حد تک ٹوڑ گیا لیکن زیاء الہق جب واپس آئے تو انہوں نے واپس یہ elite nexus establish کر کے ان ان کی چیزیں واپس کی ان کی زمین واپس کی ان کی assets واپس پاکستان ہے اس کا جو hold ہے پاکستان کے اوپر یہ کبھی question ہونے ہی نہیں دیا گیا اور کبھی اگر question بھی ہوتا تھا تو دنڈا عوام کو یا تو جیل میں ٹال دیا جاتا تھا یا ہم سے ہمارے ووٹ کرنے کا حق چھین لیا جاتا تھا صرف یہ جو power centralize ہے گترا ہی نہیں ہے جو colonial ideas ہیں ہم واپس ان کو reproduce کرتے رہتے ہیں وہی colonial subjects جو Britishers بنا رہے تھے اپنے فائدے کے لئے وہ یہ institutions بنائے جا رہے ہیں اور الگ پاکستان بنا رہے ہیں کہ یہ ruling class آپ لوگ ہیں اور باقی جو ہیں وہ آپ کے subjects ہوں گے اس لئے شاید آپ جب established elite parties دیکھیں گے اور events دیکھیں گے تو آپ کو وہی پرانا colonial style نظر آئے گا جس طرح لوگ کہتے ہیں انگریز چلے گئے ان کو چھوڑ گئے یہ اب تک اسی 1930 1920 کے انگریز وں کے style میں رہ رہے ہیں تو یہ ایک overview تھا کیا باتیں ہوئیں کن کن سے باتیں ہوئیں اس کس طرح کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور ان کی رائے چیزوں کے بارے میں کیا ہے اور ان پاکستانی انکلوں نے دکھانا تھا کہ بھلے یہ لوگ 50 سال کے بھی ہو جائیں یہ چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو others in box کریں گے سینڈ bob ڈی وی ڈی تو انہوں نے چیٹ بھی کرتے ہیں مطلب تو یہ حال ہے ہماری elite کا اس کے بارے میں اور جاننے کے لئے پڑھیں big capital in an unequal world ایک anecdote آپ کو بتا دیتا ہوں انٹرسنگ لگا مجھے کہ پرانی elite privilege ہے وہ ان چیزوں سے بھی آتی ہے نئی لوگ جن پاس پیسہ بھی ہمیں بھی وہ access مل سکے تو ایک انٹرویو میں یہ کہتی ہے کہ سندh club کے member تھے تو ان سے ڈاکٹر روزیٹا نے پوچھا کہ آپ کیسے decide کرتے ہیں کہ کون نیا member بن سکتا ہے تو ان صاحب نے بولا میں اس کو دیکھ کے سوچتا ہوں کہ اگر میری بیوی اس کے سامنے سویمنگ کرے گی تو وہ uncomfortable تو نہیں ہوگی تو یہ عجیب ہی criteria ہیں it's very disconnected from the rest of پاکستان ڈاکٹر روزیٹا یہ بھی کہتی ہے کہ شلوار کمیز پہن کے کسی elite پارٹی پہن گئی تو ان کو خاتون کہہ رہی تھی پاکستان میں سب جینز پہنتے ہیں شلوار کمیز کوئی پہنتا ہی نہیں تو پاکستان میں یہ اور pronounced ہے کہ دو الگ ملک اگر اگر ایک private house let's اگر کراچی دی اچے میں رہتے ہیں آپ کی security private ہوگی آپ ایک private housing society میں رہتے ہیں آپ electricity نہیں آتی تو generator چلاتے ہوں گے پانی آپ کا ٹینکر سے آرہا ہوتا ہے تو gas آپ چولو میں آنی سیلنڈر لیتے ہوں گے الیکٹری شروف سلاتے ہوں گے تو آپ کا ایسا state سے کوئی connection ہے نہیں آپ نے اپنے private bubbles بنائے جس میں آپ رہتے ہیں تو یہ تھی پاکستان میں elite networks کی کہانی آپ لوگ جائیں اب کتاب پڑھیں اور میں جاتا ہوں ڈھونڈنے کوئی رشتہ یہی میرے پاس طریقہ ان elite networks میں گھسنے کا یہ کون سی meeting ہے جہاں مجھے نہیں بلاتے اگر کوئی سن رہے جو elite ہے پلیز مجھے دیکھیں قسم خدا کی میرے سامنے کوئی uncomfortable نہیں ہوتا swimming کرتے وے I should be welcome at all these elite events Thank you for listening